رنٹ کا گھر اور کچن چھوٹا ہوں اور اگر ساتھ ہی ساتھ کچن نان مڈلر ہونا تو اس کو مینیج کرنا جو ہے نا کو کافی مشکل ہو جاتا ہے رنٹ کے گھروں کا تو یہ حال ہوتا ہے ان کو اچھے سے ارگنائز کر کے رکھنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اپنے نان مڈلر کچن کو کس طرح سے ارگنائز کر کے رکھتی ہوں اب یہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے والی ہیں تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو ویڈیو کو آپ نے انٹر ضرور دیکھنا ہے آئیے پھر بینہ ٹائم ویس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کے لئے ایک اور کام مال کی ویڈیو لے کر آئی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے غائب ہونے کی ریزن بتا دیتی ہوں کہ میں نے جب لاسٹ ویڈیو اپنوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس کے بعد میں بیمار ہو گئی تھی اور پھر ابھی تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی تو اس کے بعد میرے پیرنٹس آ گئے تھے ملدان سے تو اس وجہ سے میں بہت زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے نا آپنوں کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو ان میں لانگ ٹائم تک جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکی تو آج جو ہے نا اپنے کچن کے ارگنائزیشن پر ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ نے میرے کچن کا جو ہے نا بیفور دیکھ لیا ہے اور یہ نیچے کے ایریا بھی میرا دیکھ لیا ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ گندہ ہو چکا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے صفائی بھی نہیں کی ہے اور ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا کہ یہ نیچے کا ایریا ایسا ہی گندہ ہے اور اس کو کچھ بھی کر لو صاف نہیں ہوتا تو میں اس کے اوپر کوئی نا کوئی شیئر ڈالتی رہتی ہوں تو میں نے شیئر ڈالی تھی تو اس میں کافی زیادہ کوکریجز ہو گئے تھے تو اب میں نے دوبارہ سے جو ہے نا اس کی کلیننگ کی ہے اور یہ والے جو شیئر ملتی ہے نا ماربل ٹائپ کی تو یہ والی جو ہے نا میں نے اس کے اوپر پوری جو اچھے طریقے سے سٹک کر دی ہے اگر میں نے دو رول مانگ آئے تھے لیکن چھوٹے ہو گئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا اتنا ہی فکس آیا ہے برحال میرا جو ٹارگیٹ تھا جو میں نے ایریا کور کرنا تھا نا وہ میرا اچھے سے جو ہے نا یہاں پر کور ہو گیا تھا برنیا وغیرہ جو ایکسٹرا تھی وہ میں نے نکال کے جو ہے نا ان کو واش کر لیا تھا اور جو باقی یہ والی تھی ان کو صاف ستھرا کر کے نا میں نے اس طرح سے سٹ کر دیا تھا تو آپ نے بیفور دیکھ لیں کتنا آپ گندہ تھا اور ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے یہاں پر میں نے ساری بورٹلز وغیرہ اور برنیا وغیرہ جو باقی تھی نا جیسے چیزیں خالی ہوئی تھی محینے کے انڈ میں تو وہ میں نے ساری جو ہے نا ان کو واش کر کے رکھ لی اب جو ہے نا میں نے وراشن لانا تھا تو میں نے سوچا اس سے پہلے ہی ایک دن پہلے ہی جو ہے نا میں ساری یہ چیزیں واش کر لوں اور کچن کو بھی اچھے سے جو ہے نا دیپ کلین کر لوں تو اب یہاں پر مایکروے بھی میں نے یہاں پر کلین کرنا تھا اور باقی چیزیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی وال پر لگی بھی ان کو بھی جو ہے نا میں سارے اچھے سے مینج کر لو تو یہاں پر سب کچھ اچھے سے مینج ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے نا سیکنڈ ڈیز تھا تو یہاں پر میرے پاس ایک پنک والی بڑی والی برنی جو ہے نا تو یہ میرے پاس پہلے ہی رکھی بھی تھی اور میں گروسری کرنے گے تھی تو یہ دو چھوٹی والی جو ہے نا اور بائے کر کے لائی تھی تو اب میں جو گروسری کر کے لائی تھی نا ان کو بھی جو ہے نا میں اس طرح سے برنیوں میں ڈال کر رکھتی جا رہی تھی یہ بڑی والی برنی میں میں نے ہاف کے لی دال مو اور مصور رب ڈال کے دیکھا نا تو یہ کافی زیادہ بڑی تھی تو پھر اس کو میں نے جو ہے نا وہ چھوٹی والی میں شفٹ کر دیا اور اس طرح سے جو نمکو بغیرہ میں لائی تھی دوسری والی میں جو ہےنا میں نے نمکو بغیرہ شفٹ کر دی اور بڑی والی میں جو ہےنا میں نے دوبارہ سے رائس جو ہےنا وہ فیل کر کے رکھ دی ہے میں نے ارگنائزیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ کافی سارے ولاغز جو ہےنا اور لیڈی شیئر کیے میں جو کہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ جو ہےنا وہ پسند بھی کی ہیں تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ ضرور پسند کریں گے کافی ٹائم کے بعد جو ہےنا ویڈیو اپلوڈ کیے تو آپ لوگ پلیر مجھے سپورٹ کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرن ان فیملی کے ساتھ اور ایک اچھا سا پیارا سا کمٹ بھی ضرور کریے گا تو یہاں پر میں مایونیز چکن سپریڈ اور آئل وغیرہ لے کر آئی تھی تو اس کو میں ارگنائز کر کے رکھ رہی تھی یہاں پر باسکٹ میں یہ باسکٹ کا کلیکشن میرے پاس جو ہےنا بہت ٹائم پہلے کا ہے لیکن امتیاز وغیرہ میں یا چیز ویلو وغیرہ اسے لے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو کسی لوکل مارکٹ سے خریدیں تو بہت ہی مناسب ریٹ میں اس طرح کی جو ہےنا وہ باسکٹ مل جاتی ہیں باسکٹ میں آرگنائز کر کے رکھنے سے آپ کی ساری چیزیں ایزی ٹو کیری رہتی ہیں آپ ان کو ایک چیز اٹھانی ہو تو ایک ایک چیز کو ڈھونڈا نہیں پڑتا آپ باسکٹ اٹھائیں اور ساری چیزیں آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں تو یہ سب کچھ جو ہےنا میں نے مایکرووے کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر دیا تھا جتنے بھی گروسری کر کے میں لائی تھی اور مایکرووے کے اوپر مجھے کافی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ وزن نہ رکھا کریں آپ کی لیکن کیا کریں بھئی مجبوری ہے رکھنا ہی پڑتا ہے لیکن جب میں مایکرووے یوز کرتی ہوں تو میں اس کے اوپر سے ساری چیزیں ہٹا کر تو اس کے بعد ہی اس کو یوز کرتی ہوں تو یہاں پر میری سارا کچن ماشاءاللہ سے کلین ہو گیا تھا ہر چیز کو میں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا کیونکہ تقریباً میں نے یہ والی ڈیپ کلیننگ کی ویڈیو ایک منت کے بعد وہ ڈیپ کلیننگ کی تھی بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں کر پائی پروپر کام اور اس کے بعد گھر میں جو ہے نا اوالے آئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ایک مہینہ جو ہے نا کافی زیادہ میں نے اس کو یوں سمجھ لے کے اگنور کیا تو اب ماشاءاللہ سے سارا کچن جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا آپ لوگ کو نون موڈلر کچن کو ارگنائز کرنے کے ہو سکتا ہے کہ کچھ آئیڈیا آپ لوگ کو بھی مل جائیں کہ کس طرح سے جو ہے نا ارگنائز کر کے رکھنا چاہیے یہ پارٹیشن بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں نا دور اوپر نیچے تو یہ بھی میں نے خود سے ایک لکڑی لگا کر کیا ہوئے پرانے ولوگ میں آپ لوگ کو ساری ڈیٹیلز کی ویڈیوز جو ہے نا وہ مل جائیں گی کہ کون سی چیز میں نے کہاں سے بھائے کی کتنے میں کی اور یہ سارا پارٹیشن وغیرہ جو ہے نا میں نے کس طرح سے کیا پہلے کا کیجن میرا کیسا تھا اور اب کا کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساری چیزیں نیٹ اینڈ کلین اور اپنے ایک پروپر وی میں رکھی بھی ہونا تو بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اب جو ہے نا نیچے کے جب کرٹن میں لگاؤں گی نا انشاءاللہ تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اس طرح سے کچن میں گستے ہی ساری گروسری سامنے رکھی بھی برنیوں میں تو اچھی نہیں لگتی تو اس ایریا کو نا میں پردے سے کور کروں گی تو پردہ میں کس طرح سے سٹیچ کروں گی اور کس طرح سے لگاؤں گی یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے کافی دفعہ کمنٹ کیے ہیں کہ آپ یہ کورٹنز کیسے لگاتی ہیں شیئر کیجئے گا تو کچن سیٹ کرنے کے بعد میری برتروں والی علماری جو ہے نا اس کا بھی کچھ ایسا ہی کبار جیسا حال ہو گیا ہے تو اس کو بھی مجھے ارگنائز کرنا تھا چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے بنائے ہیں تو جوڑ کرنا ان کو ایک فائنل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو پہلے کی حالت آپ نے دیکھی کس طرح سے ہر چیز جو ہے نا وہ اگڑم بگڑم رکھی گئی تھی لیکن اب جو ہے نا میں نے اس طرح سے ساری چیزوں کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر ہم سیٹ کر کے رکھتے ہیں نا تو ہمارا ٹائم سیونگ بھی ہوتی ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ جلدی ہمیں مل جاتی ہیں گھر میں پڑی بھی پرانی لکڑی کو لگا کے تو پارٹیشن کر لی ہیں اوپر میں نے کپ بال رکھ دی ہیں نیچے بھی بال رکھ دی ہیں اور ایک سائٹ پہ گلاس رکھیں اور اوپر والے پہ جو ہے نا میں نے کپ رکھ دی ہیں اس طرح سے مجھے سٹوریج بھی مل گئی ہے سپیس کافی خالی خالی سے ہو گئی ہے تو میں کچھ اور بھی رکھنا چاہوں تو رکھ سکتی ہوں اب یہاں پر یہ والا باوس جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے کٹن سے اور اولڈ پیلو کور سے بنایا تھا تو جتنے بھی ڈیشز وغیرہ ہیں یا پھر ٹری وغیرہ ہیں نا چھوٹے چھوٹے وہ میں نے اس کے اندر ارگنائز کر کے رکھ دی ہیں جب بھی مجھے چاہیے ہوں گی اس طرح سے میں ایزیلی نکال سکتی ہوں تو نیکس والا جو ہے نا یہ میرے پاس چوپر جب میں نے بائی کیا تھا نا تو وہ اس کے ساتھ آیا تھا تو یہ اس کے اندر رکھ کے نا تو میں نے اس طرح سے کھڑی پلیٹیں رکھ دی ہیں کہ تاکہ مجھے ایزی ہو جائیں ورنہ جب ایک پلیٹ چاہیے ہوتی تھی بڑی والی تو اوپر کی ساری ہٹانی پڑتی تھی اور پھر نیچے سے پلیٹ نکالنی پڑتی تھی تو اب مجھے آسانی ہو جائے گی جب بھی چاہیے ہوگی آرام سے میں ایک پلیٹ اس طرح سے نکال لوں گی اس پہ بھی میں نے پارٹیشن کر کے اوپر نیچے دو اسے کر لیے ایک پہ جائے نماز اور قرآن پاک رکھ دیئے دوسرے پہ جو ہے نا میں نے بچوں کے سپارے رکھ دیئے کیونکہ باہر ڈسٹ پڑتی ہے تو اندر جو ہے نا یہ سیپ رہتے ہیں اب یہاں پر بھی میں نے ایک باسکٹ رکھی جس میں میں نے پرانی چھوٹے چیزیں رکھی میں یوز کی اور ایک اس طرح سے جو ہے نا میں نے باکس رکھا ہے جس کے اندر چمچ وغیرہ آتے ہیں نا جو آئسکریم کے ساتھ اور اس طرح سے تو وہ میں نے ارگنائز کر کے رکھتی ہوں کہ یہ بھی ہمیں کافی کام آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے نا میں نے بڑی جو ہے نا سٹوریج باکس رکھ دیئے فوڈ سٹور کرنے کے لئے اور چھوٹے بھی میں نے چھوٹی چھوٹی سی پیاری سی بنیاں بھی یہیں رکھی ہوئیں مٹی کے بال رکھیں اکثر ان میں کھیر وغیرہ آتی ہے نا تو ان کو بھی میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں نیکس ٹائم میں کھیر جب بناتی ہوں تو پھر اس میں سٹور کرتی ہوں یہ ایک اولڈ ٹین تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے اندر سارے چمچ وغیرہ میں نے ایکسٹرہ رکھے ہوئے اور یہ والا بھی ایک میڈیسن کا باکس تھا یعنی کہ بھرنی تھی تو اس کے اندر بھی میں نے بچوں کے سٹور اور ایکسٹرہ چمچ وغیرہ سارے رکھے ہوئے اور یہ اپنا سارا جو ہے نا مشینری سسٹم سارا یہی پر رکھا ہوئے چوپر ہو گیا ہینڈ بلینڈر وغیرہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں میں نے اس طرح سے آرگنائز کر کے رکھ دی ہیں تو آپ پہلے کا بھی دیکھ لیں کتنا زیادہ محسی ہو رہا تھا اور تھوڑی سی محنس دینا ساری چیزیں آرگنائز ہو گئیں تو کتنی اچھی لگ رہی ہیں اپنے ایک پروپر وے میں رکھی گئیں تو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس لاغ میں اللہ حافظ